بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی کی دعا کی اہمیت حدیث میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ جو حج کرنے والے ہیں اور عمرہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں دعاہم اللہ نے ان کو بلایا ہے فَأَجَابُوهُ انہوں نے اس پہ لبیک کہا ہے وَسَأَلُوهُ اور وہ جو مانگیں گے اللہ سے فَأَعْتَاهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا دے دے گا یہ حدیث آپ کو اترغیب و ترہیب کامل میں صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر مل جائے گی اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے يُغْفَرُ لِلْحَاجِ وَلِمَن اِسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حاجی جس کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں اور خود حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو یہ سراحتن اور صاف سریح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حاجی کی دعا کی بہت اہمیت ہے اس کے دعا لازمان قبول ہوتی ہے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور اسی طرح جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اس کے بھی مغفرت ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حج کا موسم ہے جو بھی رشتے دار وغیرہ میں حج کے لیے جا رہے ہیں حج کو نکل رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سے دعا کریں کہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کرائیں آپ ہمارے لئے دعا کریں حج کو جا رہے ہیں جب وہ آپ کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ آپ جو ہے رائے راست پہ آ سکتے ہیں اسی لیے ان کی دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے ضرور ان سے دعا کریں اس کے خیال رکھیں اور جو بھی حج کو جا رہے ہیں وہ میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کے مغفرت فرمائے آمین یارب العالمین